سلام علیکم دوستو آج میں آیا ہوں اپنے باغ میں اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اپنے باغ کس طرح ہے اور راستہ بھی دکھائیں گے کہ باغ کے اندر جانے واسطے کون سے کون سے مشکلات راستہ پار کرنا پڑتے ہیں چلو دوستو آپ کو دکھائیں گے اسی ویڈیو میں تمام دوستو سے ایک ہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دکھائیں چلو دوستو دیکھئے سر سب اس مقام اب میں جا رہا ہوں اپنے باغ میں یہاں سے گزر کے میں نے جانا ہے دیکھئے یہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے چھوٹا سا راستے سے میں جا رہا ہوں دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام دوستو سے گزارش ہے کہ میرے محنت کے سلح یہی ہے کہ آپ بس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں دیکھئے آپ یہاں سے گزر کر دیکھیں کتنی خوبصورت میں وہاں پیچھے جو پار کر کے آئے ہوں دیکھئے وہ راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو گہرائی ہے دیکھیں یہاں سے گر گئے تو وہ نیچے جا سکتے دیکھیں دیکھیں چلو ہم دکھا لیتے ہیں چلو ہمیں یہاں سے جانا ہے یہاں سے اوپر اوپر جانا ہے یہاں سے اوپر جانا ہے بسم اللہ یا اللہ مدد یہاں سے اوپر جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پھر یہ بھی پتھر ہے اوپر چڑھ کے جانا پڑتے ہیں اب دیکھیں میں جو پار کر چکا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ سب دیکھیں میرے گاؤں ہیں انشاءاللہ میں معلومات گاؤں کو بارے میں بھی دوں گا اور یہ دیکھیں یہ بھی کتنی خوبصورت مقام ہے یہ دیکھیں اس گائیں شائیں کے لئے تیار کرتے ہیں اب یہاں سے گزر کر جانا ہے باغ میں مشکل سے پار کر چکا ہوں دوستو دیکھیں دیکھیں دوستو میں باغ کے قریب پہنچا ہوں دروازے کے قریب ہی پہنچا ہوں اندر کا مقام اندر کی حالت ماحول آپ کو دکھائیں گے دیکھیں یہ دروازہ ہے یہ پرانے زمانے میں جو لگاتے سے بس اسی سے ہے اور نیا لگائیں ہی کوئی نہیں نیا لگائیں گے چاچو جان پہلے سے آئے ہیں اور اندر سے ہم دکھا لگا کر کھول لیتے ہیں دیکھیں دوستو خوبصورت اندر یہ میرے باغ ہیں اب دروازے سے میں گزر کر اندر آ چکا ہوں اب اندر کا ماحول دیکھیں حالت انشاءاللہ آپ کو ان کے بارے میں بھی معلومات دیں گی کہ ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں یہ ویڈیو ہمیں بن جائیں گے تو آپ کیونکہ ہر بندہ شارٹ ہی ویڈیو چاہتے ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو میں مختصر بنا رہا ہوں پورا دیکھیں یہ خروٹ کا درخت ہے اس کے اندر ہی ہے دیکھیں اور ایک دکھیں گے یہ سیب کا درخت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اوپر کو اللہ اس میں سٹیپ بے سٹیپ بنا ہوئے ہیں میں اوپر آلہ سٹیپ میں آ چکا ہوں اب اس میں بھی دیکھیں یہ میرے باغ ہے اللہ کا شکر ہے جس نے یہ ہمیں عطا کی ہے اب میں دوسرے سٹیپ میں پہنچا ہوں دیکھیں دوسرے سٹیپ میں اب میں اوپر جا رہا ہوں دیکھیں یہ دوسرے سٹیپ ہے اب یہ تیسرے سٹیپ کے بعد یہ ہے اب تیسرے سٹیپ میں پارکور کر چکا ہوں اب ادھر دیکھیں ادھر کے ماحول انشاءاللہ بائین بائین آپ لوگوں سے ہے کہ یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کومنٹ میں مجھے سوال کر کے ویڈیو بنانے کا حکم بن دے تو ہم اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا کر آپ کو سینٹ کر دیں گے دیکھیں آپ کو جس کے بارے میں مجھے وہ چیزیں معلومات آپ شکر کر دیں گی بل فرز کر آپ کے اس طلاجیت کے بارے میں کہ وہ کیا ہوتے اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں کا ہوتاں میں اس کے بارے میں بنائیں گے کوئی مسئل نہیں اب میں تیسر سٹیپ میں پہنچ چوتھر سٹیپ میں پہنچنے والا ہوں چوتھ سٹے پہ اوپر آ چکا دیکھیں یہ ہم پر دو کمرے بنا ہوا ہے یہ کس کے لئے یہ رہنے واسطہ نہیں یہ گاس رکھنے واسطہ ایک دوسرا کمرہ جو لکڑیاں رکھنے واسطہ ایک دو کمرے بنا ہوا ہے دیکھیں ایک گاس رکھنے واسطہ دوسرا لکڑیاں رکھنے واسطہ تو اسی سے ہی جو سکھا ہوا لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کاٹ کاٹ کر کے اندر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا ہمارا باغ ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے ہوگا تو لائک ہو تو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں